خداون جس مسیح ناصری کے نام میں ہم آپ سب کو عظیم نام ہے آپ سب کو آپ کو تحسین و شکانہ کا سلام پہنچے خداون آپ کو بڑی برکت ہے اور ہم سب مل کر خداون کا شکر کرتے ہیں خداون کی تعریف کرتے ہیں ہم آگے بڑھ چکے ہیں روحانی جنگ کے حوالے سے اسے اصلاح تھا اس میں ڈیلیورنس کے لیے جو سات قدم تھے وہ ہم نے دیکھے تھے اب ہم مقور کر رہے ہیں ڈیلیورنس کے بعد سات قدم جس میں روحانی ہتھیاروں کا استعمال مو سے ہمیشہ مصبت بات نکالنے کے حوالے سے بائبل میں رہنے کے حوالے سے اور اپنے جسم کو اپنی بدنی خواہشات کو سلیب پر کھینچنے کے حوالے سے اور دعا اور پرستش کے دائف سٹائل کو اپنانے کے حوالے سے اور قلی سی آئی رفاقت کے حوالے سے اور پھر قدم جسم سی کے ہاتھ میں اپنی سپورتگی کے بھالے سے ہم نے جانا اور ہم اب ایک ایک کر کے ان پوائنٹس پر گوھر کریں گے ایک ایک کر کے ان پوائنٹس کے بارے میں سیکھیں گے خوشی کی ایک دو خبریں ہیں ایک دو عابد بھائی نے تصویریں بھیجی اپنے کینچکے کے انہوں نے وہ تمام تصویریں جو تھی جو کہ کارمن کے لگی تھی مذہبی تصویریں جس میں جسم سی یا ان کے ساتھ مریم مقبصہ کی جا اور کچھ چیزیں ایسی وہ پریشان تھے کہ ان پر جیزس کی تصویریں تھی لیکن ساتھ میں آیتیں بھی تھیں تو وہ بڑی پریشان تھے کہ اس کو اب کیسے ڈسپوز آف کیا جائے تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ اس کا یہی حال ہے کہ آپ اس کو جلا دیں اور آج انہوں نے مجھے تصویریں بھیجیں جس میں انہوں نے سب چیتوں کو جلا دیا جس پر کلام کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں اور ساتھ میں بودھ پرستی کی وہ تصویریں بنی ہوئی تھیں تو میرے عزیزوں ہم کلام تو جل نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ بہتر ہے کہ بے حرمتی کی بجائے اس کو اگر جلا کر پانی میں پھینک دیا جاتا کہ جو ہے چاکہ جو ہے کسی کے ہاتھ نہ لگے بے حرمتی کرنے کے لئے مقصد یہ ہوتا ہے اور ہماری ایک اور بہن نے جو ہے وہ ایسی طرح بتایا کہ انہوں نے بھی وہ چیزیں جو ہے وہ کچھ جلا پھینک دی ہیں کچھ جلا دی ہیں تو خدا عمد آپ کو بڑی برکت دیں میرے عزیزوں یہ ہمیں کام کرنے ہوں گے جب تک ہم پریکٹیکل کچھ ایسا نہیں کریں گے جب تک ہم واقعی ہی اپنی زندگی سے ان برائیوں کو نہیں نکالیں گے تب تک جو ہے ہم ان چیزوں پر غالب نہیں آئیں گے کیونکہ جب تک یہ موقع بنا رہے گا ابلیز کے لئے جب تک جو ہے وہ ابلیز راضی رہے گا اس کو ہم موقع دیتے جائیں گے لیکن یہ دلیری کا قدم ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے انسانی روایات میں سے باہر آنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ مجھے ایک اور عزیز نے آج پسٹن کیا انہوں نے پوچھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسیحی ماندار اور بہت ہی زیادہ یعنی کہ کلام کو سمجھنے والے لوگ وہ اپنے خوشی کے موقع پر شادیوں پر کیا کرتے ہیں کہ انچہ انچہ فلم ہی کانے لگا اور اس پر بہت زیادہ ڈانس وغیرہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خدا کو جتنا ٹائم دینا تھا دے دی اب خوشی کا موقع ہے اب ہمارا وقت ہے اور اس میں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ عجیب عجیب ایکشن بھی لگا کے سامپ والا اور اس طرح کی عجیب عجیب چیزیں تو یہ بالکل غلط ہے جی ہاں اس طرح ہم بری تاثیروں کو بدروہوں کو سپیشلی یہ جو سامپ والی بدرو ہے زناکاری کی بدرو اس کو ہم دعوت دیتے ہیں اور پرابلمز آتی ہیں لائف میں اگر ایسا کریں تو خوشی منانے کے لیے ہمیں خدا کو گھر سے باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے تو بارال میں نے پھر انس بھائی سے یہ بھی کہا تھا کہ کیونکہ بہت سارے لوگ بائبل میں لکھے ہے کہ ضرور ہے کہ خداوند بڑے اور میں اگھٹوں اور جب کھٹتا ہے انسان تو پھر آہستہ آہستہ کچھ لوگ ایک دم اپنی زندگی سہر چیز نکال دیتے ہیں کچھ لوگوں کو تھوڑا مشکل لگتے ہیں آہستہ آہستہ حالانکہ سب کو ہی ایک دم نکال دینے چاہیے براہی کی چیزیں لیکن ہمیں دعا کرنے چاہیے ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ جلد از جلد ان چیزوں کو چھوڑیں اپنی زندگیوں سے باہر کریں اور یہ گناہ کے جو ہتکنڈے ہیں سپیشلی آج کل کے جو بولی وڈ سانگیں اس میں بڑے بڑے گلیز اور گندے ریفرنسز دیے جاتے ہیں ایسے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہیں تو ان کو اپنے گھروں میں ہمیں ہلاو نہیں کرنا چاہیے اس پر کیا نقصان ہے کہ نقصان یہ ہے کہ بلیز کو فل موقع ہے اور انہی گھرانوں میں پرابلمز بھی پھر ہوتی ہیں تو جتنا جلدی ہم اس چیز کو ریکنگنائز کر کے سمجھ جائیں گے اتنا ہی جلدی ہمیں ازادی بھی مل جائے گی تو ہم خداون کی ذریع میں اس چیز کو پیش کرتے ہیں پہلا سٹیپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روحانی ہتھیاروں کے بارے میں ہو سکتا ہے اس پر ایک سے زیادہ دن لگ جائیں روحانی ہتھیاروں کی جو بات ہے میرے ساتھ دیکھیں افیزینس چپٹر سکس ہے افسیوں کا خط اس کا چھٹا باب ہے اور اس کی دسویں آیت لکھا ہے کہ غرص خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنا ہمیں کس چیز میں مضبوط بننے کی ضرورت ہے خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں اب ہمیں یہاں پر صاف کہا گیا ہے کہ خداون کی قدرت کے زور میں اپنی قدرت کیونکہ ہمارے پاس اپنی کوئی قدرت نہیں ہے اپنا کوئی زور نہیں ہے ہم دیکھا جائے تو ان چیزوں کے سامنے بے بس ہیں ایک لحاظ سے کیونکہ ہم بدن میں ہیں اور یہ روحانی جو قوتے ہیں روح میں ہیں ان کو ہمارا مقابلہ نہیں بنتا کیونکہ ہمارا ریلم ڈیفرنٹ ہے ہمارا دنیا ڈیفرنٹ ہے ان کی دنیا روحانی دنیا ہماری جسمانی دنیا سو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس لیے پالوس رسول نے کہا کہ ہمیں جو ریلائے کرنے کی ضرورت ہے ہمیں جو ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت ہے خداون کے اندر خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں یعنی کہ یہ دو چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہوں گی تو ہم فتح یاب مسیحی زندگی گزار سکیں گے میرے زیدو ایک ایک چیز یاد رکھیں آپ کے مسیحی زندگی جو ہے وہ فتح یاب مسیحی زندگی ہے اگر آپ ہارے ہوئے فیل کرتے ہیں اگر آپ بے برکتے فیل کرتے ہیں اگر آپ جیسے مجھے فیس بک پہ ایک بہن نے میسج کیا کہ میں کیا کروں میری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے اور دکھ سہتے سہتے سمجھیں کہ ہار ہی گئے ہیں تو اب یہ جو زندگی ہے یہ مسیحی زندگی نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ بہن اپنے آپ کو مسیحی کہتی ہو لیکن وہ اصل میں مسیحی نہیں ہے وہ گناہگار کی زندگی بسر کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں اور ہم دکھوں سے بری زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہم صحیح طور پر اپنی مسیحی جو اختیار ہمیں دیا گیا ہے جو مسیحی زندگی کے جو پریولیج ہیں جو مسیحی کہلانے کے سبب سے ہمیں برکتیں میسر ہیں وہ ہم اپلائی نہیں کر رہے ہیں میں نے اپنے پیارے بھائی عرفان کو جو نوٹنگم میں دوزن آ رہے تھے تو میں نے ان سے یہی بات کی میں نے کہا کہ دیکھیں بھائی برکتیں بھی دو طرح کی ہیں ایک برکت جو ہے وہ جنیرک برکت جس کو عام برکت کہا جاتا ہے جیسا کہ قداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ نیک و بد دونوں پر اپنا سورج چمکاتا ہے اب یہ جو برکت ہے سورج کی یہ تو دونوں پر ہی ہے نیک و بد پر ہی ہے اس میں وہ برکت جو ہوتی ہے وہ انڈیزرونگ برکت ہوتی ہے یعنی کہ اس کو ڈیزرف کرنے کی ہمیں کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی اس کے پرچے ہم نے کچھ ایسا خاص نہیں کی ہوتا لیکن پھر بھی وہ برکت ہمیں ملتی ہے مثلا جیسے اولاد کی برکت بہت طرح لوگوں کو مل جاتی ہے کیونکہ ایک نیچرل جو ہے وہ ایک سائیکل ہے زندگی کا دنیا کا ایک ریت ہے کہ جب شادی ہوگی تو most of the people یعنی کہ maybe seven, eight, nine out of ten people ان کے بچے ہوں گے اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جوب کی جو برکت ہے روزی روٹی کی برکت ہے وہ بھی ہر ایک کے پاس یہ ہے most of the people جن کے پاس کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ایسی یعنی کہ الانت کے نیچے ہیں کہ وہ کچھ بھی کارلیں لیکن most of the people جب وہ کمائی کے لیے نکلتے ہیں تو خدا ان کو دیتا ہے کہ خدا جانوروں کو بھی دیتا ہے اسی طرح اور بھی عزت کی بات ہے تھوڑی سی جو دولت کی بات ہے یہ جنیریک برکتے ہیں لیکن پھر ایک اور برکت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں kingdom blessing جو کہ بادشاہی کی برکت ہے خداوند کی بادشاہی کی برکت جو کہ ہم میں سے صرف ان لوگوں کے پاس مجسر ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو خداوند کے ساتھ چلانے کا حد کیا یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک برکت اسماعیل کی تھی جس کو دنیا کی برکت ملی تھی اور ایک برکت جو تھی ازحاق کی تھی جس کو خداوند نے آسمان اور زمین دونوں کی برکتیں دی تھی سمندر آسمان زمین خشکی تاریخ سب کی برکت خدا نے دی تھی رحم و اچھاتیوں کی برکت دی تھی ہر ایک چیز خدا نے اس کو دی اسی طرح آپ دیکھیں کہ یقوب اور اساؤ کی برکت بھی ایسی تھی کہ جب یقوب کو بلیسنگ ملی اس کو بادشاہی کی بلیسنگ ملی اس میں آسمان اور زمین کی بلیسنگ جو تھی وہ شامل تھی لیکن جب اساؤ آتا ہے اس کو جو بلیسنگ ملتے وہ صرف زمین کے اور جنیرک بلیسنگ ملتی ہے جو کہ باقی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی اٹک گئی ہے ہم کہیں اور نہیں جا پا رہے ہیں ہم ادھر سٹک ہو گئے ہیں تو پھر ہم اس طالعے کو کھول نہیں پا رہے ہیں جو کہ خداون نے ملی رکھ چھوڑا اور بائبل میں لکھے کہ ہم جب برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں تو خداون ہمیں کیوں کرنا بلیس کرے گا خداون تو ہمیں بہت اچھی چیزیں دینا جانتا ہے جیسے کل ہم نے سیکھا تھا کہ ہمیں یہ ریکنگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ برکت خداون کے پاس ہے اور خداون برکت دیتا ہے سو اس بہن کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ میری عزیز بہن خداون کے پاس برکت ہے خداون آپ کو برکت دینا چاہتا ہے لیکن آپ کو پہلی تو بات ہے اس چیز کو ریکنگنائز کرنے کی ضرورت ہے یہ خداون کے پاس برکت ہے دوسرا اس برکت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہمیں وہ جو کہتے ہیں کہ اس کا جو کرائیٹیریا ہے اس کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنے کی ان کو we need to meet the conditions ہمیں ان شرائط پر پورا اترنے کی ضرورت ہے تو لکھا ہے کہ خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بناو اور خداون کے سب ہتھیار بان لو سو اگین وہ بات آگی کہ یہ proactive way میں یہ کام کرنا ہے ہمیں خود سے یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو ٹھیک ہے سو یہاں پر ہم نے دو چیزیں سیکھی ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ منصوبے بانتا ہے ابلیس کے منصوبے ٹھیک ہے صاف لکھے کہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلوں اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا منصوبوں کے خداون کے ہتھیار ہمیں اس میں چاہیے ایک یا دو نے لکھا کہ خداون کے سب ہتھیار باندھو سب ساری یعنی کہ جتنے بھی خداون نے ہتھیار ہمیں دیئے ہیں وہ باندھو اور ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو ایک میں آیت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں مطی کی انجیل میں جائیں گے مطی کی انجیل اس کا ہم دیکھیں گے پچیسویں باب مطی کی انجیل اس کا پچیسویں باب دیکھیں گے اور ہم اس کی ایک آیت میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابلیس اور اس کی قوتیں ان کے لئے کیا خداون نے مقرر کیا ہے پچیسویں آیت لکھا ہے کہ پچیسویں باب کی کتیسویں آیت جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا ٹھیک ہے اور پھر آگے جا کر جب وہ لوگوں سے کہتا ہے ایک تالیسویں آد میں کہ پھر وہ باہنی طرف والوں سے کہے گا کہ آئے ملاؤنو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے پرشتوں کے لئے اتیار کی گئی ہے اب یہ جو ہے یہ جو سارے ہتیار ابلیس کے پاس ہیں وہ اس آگ کے ہیں جو ابلیس اور اس کے پرشتوں کے لئے تیار کی گئی ہے ابلیس کو کیا خداون نے جہنم کی آگ میں جو ہے ڈالنے کے لئے جہنم جو ہے ابلیس کے لئے تیار کیا گئے لیکن ابلیس کا منصوبہ کیا ہے ابلیس کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ خداون کے منصوبے کا انکار کریں اور ہم لوگوں کو اس جہنم میں لے قدر سو ابلیس کے منصوبوں کے قلاب جو ہے وہ ہمیں جنگ کرنی ہے اسی طرح آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جلتے ہوئے تیر جو ہیں ابلیس ہمیں مارنے کی کوشکت ہے سو خداون کے سب ہتھیاروں کو باننا ہے اور ابلیس کے منصوبوں کے خلاف جو ہے وہ ہمیں قائم رہنا بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان کے لئے خدا نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے اس کی آیتیں بھی میں آپ کو اکتا دوں گا جیسے عبرانیوں خط میں لکھے کہ فرشتے جو ہیں وہ ہماری مددگار روحیں ہیں اور ہر انسان کے ساتھ ایک خدا نے جس کو گارڈین انجل بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک فرشتہ مقرر کی ہے جو ہمارے لئے پیغام رسانی کرتا ہے ہماری دعاوں کو لے کر جاتا ہے اس کے جواب کو لانے کوش کرتا ہے ہمیں بلیسنگ دینے کی کوشش کرتا ہے یعنی خداون کی فرشتہ نہیں بلیسنگ کر سکتا ہے خداون کی بلیسنگ ہم تک کچھانے کوشش کرتا ہے وہ ہی فرشتہ ہمارے بحاف پر روحانی جنگ بھی کرتا ہے ایک خادم کی گواہی ہے جو کہ ایک زمانے میں وچ تھا یعنی کہ چڑیل کہہ لیں یا وہ شیطان کا پجاری تھا ان کا پریس تھا یعنی پجاریوں کا بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ پادری تھا تو اس نے یہ بتایا کہ جب لوگ دعا کرتے تھے اماندار دعا کرتے تھے ایک چیز ہے کہ جو انجل جو ہے وہ سبٹیٹیوٹ کے طور پر کھڑا ہے اور اس کے پاس اتنے ہی ہتھیار ہوں گے جتنے جو ہے وہ اس اماندار کی زندگی میں ہے مثلا انفیر بیٹل نہیں ہوتی کیونکہ خداون جو ہے وہ نائنصافی کا خدا نہیں تو مثلا اگر اگر کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے تو اس کا جو فرشتہ ہے وہ بھی ہتھیاروں کے بغیر ہی جنگ کرنے کوئی اس کو اتیار مجسر نہیں ہے تو اس نے پھر یہ بات بتائی اب یہ بات جو ہے بائبل میں شاید ہمیں ایسا ایکزیکلی الفاظ میں نہ ملے لیکن اس شخص کی یہ گواہی تھی وہ ایفریقہ سے تھا اور اس نے بہتا کہ بڑے کلیرلی بتایا کہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ ہم انسانوں کو ویک کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ ان کے جو ساتھ انجلز خدا نے مقرر کی ہیں جب وہ انسان ویک ہوتا ہے جب وہ انسان گناہ میں گرتا ہے اور وہ اس کے احتیار آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں تو ان کے انجلز جو ہیں وہ بھی بے باس ہو جاتے تھے اور یہاں تک ایون اس نے کہا کہ جو بری تاثیریں ہیں بری جو فالن انجلز جو کے بڑے بڑے انجلز ہیں وہ ان انجلز کو ریسٹ کر لیتے تھے یعنی کہ روشنی کے جو انجلز ان کو ریسٹ کر لیتے تھے اور کہتا تھا ہوئی جاتی تھی اور کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ پھر لاچاری کی بیچارگی کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ مسیحی لوگ جو کہ اپنے آپ کو مسیحی قرار دیتے ہیں لیکن گناہ ایسا ان کی زندگی میں اور ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو میں ایسے ویڈیوز بھی دکھا سکتا ہوں جس میں ایون کے پادری لوگ جو ہیں وہ بدرو گرفتہ پائے گئے اور ایون کے ایسے خادم جو ہیں جو خدمت کر رہے ہیں لیکن وہ سرٹن ایریاز میں جو ہیں وہ بری تاثیر سے ستائے گئے اور وہ بدرو سے مامور ہو گئے اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے خادم گر بھی جاتے ہیں اس طرح تو یہ ابلیس کے ہتھکنڈے ہیں اس میں کیا ہے کہ ہمارے انجلز جو ہیں وہ کہلیں کہ وہ فل فلی جنگ نہیں کر پاتے اگر ہماری اندر پرابلمز ہیں اگر ہم صحیح طریقے سے موسیقی